شبہ کا زالہ کچھ ایسا ہے کہ اگر میں کچھ یوں کہوں کہ جیسے ہوت ڈاگ ایک بڑا یہاں کا امریکہ میں کھانے والا ایک چیز ہے ہوت ڈاگ جو بچے کھاتے ہیں بڑے شوق سے اگر ہوت ڈاگ میں ریل ڈاگ ہو یعنی ہوت ڈاگ میں اصلی کتے کا گوشت ہو تو کیسا محسوس کریں گی یہ ایسا ہوا ہے یہاں پہ نیو یورک میں فلاشنگ میں چائنیز ریسٹورنٹ میں کہیں ایسا کیا گیا ہے وہ لوگ پکڑے تو گئے ہیں لیکن کتے کا گوشت تو حرام ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کتے کا گوشت حرام کیوں ہے پھر میرا کتے کے بارے میں اور کچھ سوالات ہیں تو اس سلسلے میں کچھ بات چیت کرنا چاہیں گے ہم فرمائیے آپ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو خبر دیا آپ نے کہ وہ فلاشنگ میں وہ ہارڈ ڈاگ میں ریل ڈاگ جو کھلا رہے ہیں جی ایسا ہی ہے بس اصل میں بات یہ ہے کہ دین اسلام تو ایک پاکیزہ مذہب ہے اور اس کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے کہ کھانے پینے میں بھی اسے پورا ایک کریٹیریا متعین کیا ہے کہ وہ وہ گوشت وہ وہی چیزیں کھانی ہیں جس کے کھانے سے بھی آپ کے اندر اصاف اچھے پیدا ہوں اصاف جمیلہ پیدا ہوں اخلاق کیونکہ کھانے پینے کا اخلاق پر بڑا اثر پڑتا ہے اب دیکھیں شراب ہے شراب انسان پی لیتا ہے اس کے اخلاق فورا بگڑ جاتے ہیں ہواس ہی نہیں رہتے ہیں تو معلومہ کھانے پینے کا انسان کی اخلاق اور احوال پر بڑا دخل ہے اسی طریقے سے ایسے جانور کا آپ نے گوشت کھا لیا کہ جس کے اندر بلے اخلاق اور خسائل رزیلہ ہیں تو وہ رزیل اخلاق فورا آپ پر حسن انداز ہوں گے اس لئے دین اسلام میں اس سلسلے میں بڑی احتیاط کے ساتھ کریٹیریا متین کیا ہے لہذا جن جن جانور کو حلال قرار دیا ہے ان کے اندر اصاف جمیلہ اچھے اصاف ایسے رکھے ہیں کہ اس کے کھانے کا اچھا سر آپ کے وجود پر پڑتا ہے اور یہ کتہ جو ہے کتے کے اندر تو بہت سے برے اصاف ہیں انہیں کتے میں ہرس پائے جاتا ہے حسد پائے جاتا ہے کیبر پائے جاتا ہے غلازت پائی جاتی ہے یہ چار تو بڑے بڑے ایسے اس کے اندر خسائر رزیلہ پائے جاتے ہیں کہ ایسے کسی دوسرے جانور میں نہیں مطلب اس کے اندر جو ہے وہ یعنی ہرس کا عالم تو یہ ہے کہ اگر یہ جو ہے وہ کھانے پکڑ کے گوشت کھا رہا ہو تو اپنے دائے میں کسی دوسرے کتے کو لگنے نہیں دیتا یعنی مل کے دو کھا لے یہ possible نہیں اور دوسرے اس کی غلازت کا عالم یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ مردار گوشت جو پرانا سڑا ہوا وہ کھانا زیادہ پسند کرتا ہے تازے گوشت کی نسبت آپ تجربہ کر لیں تازہ بودی ڈالیں اور سڑا وہ پرانا ڈالیں پرانا کھائے گئی یہ اس کی اندر یہ غلازت اور پھر اس کی غلازت کے انتہائی ہے کہ یہ جو ہے وہ ہر وقت پورا جسم میں یہ اپنی دوبر کو سونگتا رہتا ہے اور آپ اگر پتھر ماریں اس کو تو غصے میں آکے نا وہ اپنی دوبر کو سونگتا ہے غلازت کا عالم یہ اور پھر یہ کہ زمین پہ جب چلتا ہے زمین لگا کے چلتا ہے زمین کو سونگتا ہو جاتا ہے یہ ہرس ہے کہ یہاں شاید کوئی مردار پڑا کوئی چیز بڑی ہے اتنا حریص ہے پہلے پیڑ بھر کے آیا ہو تو یہ اس کی ہرس کی علامتیں ہیں اس کی غلازت کی علامتیں ہیں اس کے تکبر کا عالم یہ ہے کہ اگر پھٹے پرانے والا کوئی ایسا کبزور بازور سے سامنے آجا اس پر بھونکے گا یعنی اتنی اس کو ہے اس پر بھونکے گا اور اگر کوئی بلکہ پور وجی اور بلکہ طاقت و بندہ پوری وجاہت سوٹی بڑی سامنے آئے اس پر نہیں بھونکتا ہی اس کے سامنے دو ملاتا ہے یہ اس کی نیچر ہے تکبر ہے کہ وہ حقیر سمجھتا ہے اس کی سامنے فقیرانہ درویش کی سامنے لوگوں کو تو اس کو فور و فائنڈ اوٹ کر لیتا ہے تو یہ ایسے گندے اور صاف اس کے اندر موجود ہیں کہ اگر جس کا جب گوشت کھائے گا انسان تو خود اس کے اندر وہ پیدا ہو جائیں گے خسائل لہذا شریعت جو ہے وہ حسد سے بچانا چاہتی ہے کیبر سے بچانا چاہتی ہے اور ہرس سے بچانا چاہتی ہے اور یہ مین بنیادی اور آپ جانتے ہیں حسد اور کیبر تو یہ وہ گناہ ہیں جو سب سے پہلے سب سے پہلے ظاہر ہوئے کائنات میں کیونکہ شیطان سے یہ ابلیس میں دو گناہ ظاہر ہوئے ایک حسد اور ایک کیبر کیبر اس نے جو ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ سے کیا حسد آدم سے کیا پہلے یہ گناہ اس کے بعد دنیا میں انسان جب آ گیا تو پہلا جو بڑا گناہ ظاہر وہ ہرس وہ قابیل کو ہرس ہو گئی اپنی بہن سے شادی کرنے کی کیونکہ ہرس شعوت پر مبری ہوتی ہے اس کو ہرس ہو گئی کہ میں اپنی بہن سے خوش شادی کروں میں اس کو کیوں دوں قابیل کو لہذا یہ دوسرا ہرس اس ہرس کی ویسے پھر قتل ہوا تو گوہ ہے کہ یہ ہرس اتنی خطرناک چیز ہے پھر غلازت اور گندگی جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ دین اسلام میں کیا انسانیت کے اندر بھی اس کی کوئی گجائش نہیں ہے تو یہ سارے گندے خسائل اس قدر موجود ہیں تب ہی یہ ملائکہ کو اس سے نفرت ہے کیونکہ ملائکہ جو وہ تو نورانی مخلوق ہیں وہ اس کتے کی اس قسم کے اصاف ان پر منکشف ہیں لہذا جہاں یہ ہوتا وہاں آتے نہیں ہیں کہ گھر میں کتا ہے گھر میں داخل نہیں ہوگئے رحمت کے فریش سے آتے نہیں ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو شیطان فرمایا کتا شیطان ہے اس سے بچو اس سے دور رو اور کالا کتا تو خاص طور پر فرمایا کہ یہ شیطان ہے تو اس سے دور رہنے کو حکم دیا ہاں بڑی مخصوص حالات میں رکھوالی کے طور پر مخصوص حالات اور پھر مزید کی بات اس کی جتنی بھی محنت ہے زندگی کی پیٹ سے آگے نہیں بڑھتی پس اس کو کھانے پینے کے علاوہ کوئی بطلب ہی نہیں ہے زندگی کا یہ اس کا مقصد ہوتا ہے یہ کتے کی مسئبتی ریاضہ رکھوالے کتے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ کھانا پینے ڈال دو ان کے آگے وہ بھی ختم ختم ایسا ہی ہے جرمن شیفر کتنا مشہور کتا ہے کتنا بڑا رکھوالہ سمجھ جاتا ہے یہ کھانے پینے پر مالا جاتا ہے اس کو ہڈی ڈال دو ہڈی ڈال دو اور کچھ بھی کرو وہ ہڈی میں اتنا حریص ہے اس سے اندازہ کریں جس کی اتنی جو سب سے عالی کتا ہے اس عالی قسم کے کتے کا عالم حرص کا یہ ہے کہ وہ ہڈی میں مضروف ہوتا ہے چور جو چاہ کریں اس وجہ سے دین اسلام اس کے گوشت کھانے کی اجازت دی کیونکہ گوشت انسان کھائے گا انسان کے اندر بھی وہ شیطانی اصاف پیدا ہوں گے اور جب پہلا ہوں گے اصاف تو پھر ایمان اور عمل سالک آ رہا اس وجہ سے شریعت نے اس کو منع کر دیا اس سے مخصوص حالات میں اس کی گنجائش دے دی ہے کہ اگر آپ پر کھیت کی افاظت کرنی ہے یا جو اپنے جو چور چکوں سے سفر میں افاظت کرنی ہے اس وقت اس کو رکھنے کی اجازت لیکن اس کا بھی حدود متعین کر دی ہیں کہ گھر کے دائرے سے اتنی اتنی دور رہیں کیونکہ گھر کے اندر آئے گا تو رحمت کے فرشتے جو آتے ہیں صبح شام وہ نہیں آئیں گے اجازت وہاں فاصلے پر رکھیں